السلام علیکم بیوارز کل ہمارا شکار کا پروگرام بنایا ہے کل ہم جا رہے ہیں مچھلی کے شکار پر تو اس کے لئے جو بیٹ اور چرائی افراغ جس کو ہم کہتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے چرائی بناتے ہیں مچھلی کی جس سے آپ کو اچھی خاصی مچھلی لگنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو ترسو کی خل لے لینی ہے جتنا آپ چرائی بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ ترسو کی خل لے لیں وہ آپ کو اس طرح سے ملے گی اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے اس کو جو چیز بھی آپ کو ملے کسی پتر دوری بغیرہ جس کے ذریعے سے اس کو پیس کے اس کو بلکل بری کر دینا ہے آج کل کیوں کہ شکار کا سیزن چل رہا ہے تو کافی سارے لوگوں کے لیے یہ کافی فائدہ مام ویڈیو ثابت ہوگی کیونکہ مچھلی آج کل کے طور میں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ چرائی ہے کیونکہ چرائی کے بغیر آج کل مچھلی بہت کم لگتی ہے اس لیے زیادہ تر لوگ چرائی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اثر کرنا ہے کہ اپنے حساب کے مطابق چرائی سارسو کی خل لے لینی ہے یہ آپ کو مل جائے گی جو تیل بناتے ہیں ان کے پاس سے وہاں سے آپ جتنی لینا چاہے لے سکتے ہیں پھر اس کو پیس کے بہت سادہ پر ہی کر دینا ہے اس کو اس کے بعد اس کے اندر اور کافی سار چیزیں شامل کرنی ہوتی ہے وہ اس کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ آپ کو بزار سے تقریباً چالیس رپن کلو کی حساب سے مل جائے گی آپ کسی بھی جو تیل کالنے والی مشینوں والے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں کھل لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ ترسم چاول اور دار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں اگر کسی بندے کو وہ اس کی جو اس کا ہوتا ہے چرائی کا مثالہ ہوتا ہے اس کی اگر پرچی وغیرہ یا اس کے انگریڈنٹس جو ہوتے ہیں اگر وہ چاہی ہو تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر شیئر کر دوں گا مختلف شکاریوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی نہیں لگ رہی ہوتی اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو مچھلی نہیں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جن کو پانی کا پتہ نہیں چلتا کہ اچھا پانی کہاں پر ہے جہاں پر پانی اچھا ہوتا ہے وہاں پر مچھلی لگنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں جس بندے کو پانی کا پتہ چلتا ہے کہ کس پانی میں مچھلی لگتی ہے وہ بندہ زیادہ مچھلی کا شکار کر لیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ کافی سے بری کھو چکی اب اس کو ہم باہر نکالیں گے اس کے بعد چاول کو بوائل کریں گے کچھ لوگ ایسے ہی کچھے چاول ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا بوائل چاول ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ نرم ہو جاتا ہے اور اس میں اگر اس کو چرائی کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ لوگ اس کے اندر مٹی کا اصمال ہی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ زیادہ تر جیسے ہی کھال ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی مٹی کا یوز کیا ہی نہیں ہے اچھا تو اب ہم نے چاول لے لیے ہیں اب ان کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ تقریباً پانچ سے دس منٹ میں بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے چرائی کے اندر جو ہم نے کھل کو پیسا ہوا ہے اس کے اندر مکس کریں گے پاورڈر کے ساتھ جو پانساری سے ملتا ہے اس کو پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ وہ ان کے کیا کیا انگریڈنس ہوتے ہیں جو آپ کو پانساری کو کہہ کے ان کو کہیں کہ آپ ہمیں یہ بنا کے دو آپ کو پاورڈر بنا کے دیں گے جس سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملانے زیادہ ملائیں گے تو اس کے اوپر کچھپا آ جائے گا اور آپ کا شکار نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ جتنا کم پاورڈر جوز کریں اتنا ہی آپ کو بڑی اور زیادہ مچھلی لگنے کے چانسز ہوں گے اچھا ہمارے چاوال بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو ہم تھوڑی دیر ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ پھر اس کو کھل کے اندر مکس کرنے میں آسانی ہو گرم نہ لگیں زیادہ تو اب ان کو رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لئے اس کے بعد پھر ان کو چرائی بناتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون کون سے چیزیں یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شکار اچھا لگتا ہے اچھا تو اب ہمارے چاوال جو ہیں یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس پاورڈر جو کہ پنساری سے ملتا ہے یہ ہمارا کافی عرصے سے رکھا ہے پچھلے سال کا رکھا ہے اگر آپ اس کو بند ڈبی کے اندر اس کو رکھ دیں تو اس کی خوشبو کئی نہیں جاتی تو اس کو دو تین سال تک آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ وہ پاورڈر ہے جس سے جو ہم مچھلی کے شکار کے لئے یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو چاولوں کے اندر ڈالتے ہیں لیکن ہم اس کو چاول کو اس کے اوپر مکس کر کے تھوڑا سا پھر اس کے اوپر ڈالیں گے اور انشاءاللہ امید کافی اکل کافی اچھا شکار ہوگا اس کی بھی آپ کے ساتھ ہمیں ویڈیو شیئر کریں گے اپنی تو اس کو اب اوپر ڈال دیا ہے ہم نے کچھ شکاری ہوتے ہیں چاول تھوڑے سے بوائل کے ہوئے لیدہ رکھ لیتے ہیں اس کو پھر ویٹ کے اوپر چرائی کے اوپر اس کو پھر استعمال کرتے ہیں اس سے مراکی لگنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ مراکی چاول کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس میں ہم ڈالیں گے کیلے جو کہ رہو مچھلی بہت زیادہ پسند کرتی ہے کچھ لوگ اس کے ایسنس بھی یوز کرتے ہیں بنانا ایسنس بھی یوز کرتے ہیں اس کے اوپر چھڑک دینا ہے جو سب سے بیسٹ چیز ہے جو میں اس کے اندر یوز کرتا ہوں چرائی کے اندر جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شکار جس کی وجہ سے زیادہ اچھا بہتر ہوتا ہے وہ ہے یہ انڈے اس لوگ اس کے چھلکے یوز کرتے ہیں اس کو کوٹ کے چھلکے اس کے اندر ڈالتے ہیں لیکن میں پہلے اس کے انڈے ڈالوں اس کے اندر والا حصہ ڈالوں گا انڈے پورا ڈالوں گا اس کے بعد اس کے چھلکے پیس کے اندر ڈالوں گا اس کے چھلکے پیٹ لینے پھر اس کو اس سے چھرائی کے اندر ڈالوں گا مکس کر دینا جس کی وجہ سے مچھلی اٹریکٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے گوند لینا ہے اس کے سمجھے اس کا آٹھا بنا دینا ہے جیسے ہوتا ہے زیادہ نرم بھی نہ ہوتا ہے سخت ہو پڑا کوئی شو نہیں نرم نہ ہو جائے اچھو تو یہ پھر اس طرح بن جائے گا آپ کے پاس اس کو کچھ لوگ ڈریکٹ پانی میں بھی ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ ویٹ پہ لگا کے ڈال کرتے ہیں آپ انشاللہ ٹرائی کریں ایک بار ریزلٹ نہ بھی لے تو پھر مجھے کہنا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے دو تین دفعہ میں نے لاسٹ ٹیم یہی یوز کیا تھا اور مجھے کافی اچھا شکار ہوا تھا چلیں اور اس ویڈیو میں میں جتنی بھی بھونگیاں ماری ہیں اس کو چھوڑ کر آپ صرف اس کے اوپر دیان دینا یہ بہت اچھا ریزلٹ دے گیا آپ کو انشاللہ باقی ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیے گا تاکہ ہم اور ویڈیوز بناتے رہیں اسی طرح کی جو آپ کے کام آسکیں چلیں ٹھیک ہے سر سب کو اللہ حافظ